اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں آٹھ نو اور دس زلحج کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا ہر مراد کو پورا فرمائے گا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یاد رکھیں اشرائی زلحج کے تین دن رہ گئے ہیں اور ان تین دنوں میں جب آپ نے سچے دل یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے تو اس کے آپ کو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے فائدے ہوں گی آج کا وظیفہ صورت القوسر پر منحصر ہے جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مختصر سی صورت ہے لیکن اس میں بڑے ہی فوائد و فوائد پوشیدہ ہیں اور ایسے ایسے فضائل و فوائد پوشیدہ ہیں جن کا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے سورت القوسر پریشانیوں کا حل ہے سورت القوسر میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں سورت القوسر میں اللہ رب العزت نے ہر غم سے پریشانی سے نجات کا علاج رکھا ہے ہر بیماری سے نجات کا علاج رکھا ہے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں سورت القوسر بڑی ہی مقدس عظیم و شان صورت ہے اور اس صورت کو آقا علیہ السلام نے پڑا اور اس صورت سے بہت زیادہ آقا علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی یہیں تعلقین کی اور اقابرین علمائی کرام بزرگان دین مفسرین نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس صورت مبارک کے بہت زیادہ فوائد و فضائل ہیں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آسان سا مختصر سا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو ہشحال کر سکتا ہے زندگی میں ہشحالیاں لاسکتا ہے پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر کے بیماریاں کو ختم کر کے آپ کی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دعائیں قبول کروائے گا حاجات پوری کروائے گا مرادیں آپ کی پوری ہوں گی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ماہِ ذلحجہ کے دن بڑے ہی عظیم و شان دن ہیں راتیں بھی بڑی مقدس ہیں اس وظیفے کو آپ لا علاج بیماریوں سے نجات پانے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لئے بھی کر سکتے ہیں صورت القصر کے آج میں آپ کو جو وظائف بتاؤں گی جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہن وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ آف دیا جائے ان چینل پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے آٹھ نو اور دس زلحج کے دن اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے جو لوگ آٹھ اور نو زلحج کو یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ آٹھ اور نو زلحج کو کر لیں جو نو اور دس کو کرنا چاہتے ہیں وہ نو اور دس زلحج کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی ورزی ہے جو لوگ تینوں دن یہ وظیفہ کر کے اس کے فوائد و فضائل سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں وہ آٹھ زلحج سے اس وظیفے کو شروع کریں اور دس زلحج تک اس وظیفے کو جاری رکھیں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک جگ پانی لینا ہے اس پانی کے جگ کو لے کر آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے درود ابراہیمی پڑنا ہے درود ابراہیمی پڑنے کے بعد آپ نے ایک سو تیس مرتبہ سورت القوسر پڑنی ہے باما بسم اللہ شریف کی اگر آپ سورت القوسر کا وظیفہ پڑ رہے ہیں درمیان میں آپ کو بسم اللہ شریف پڑنی بھول گئی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن شروع جب آپ نے کرنی ہے باما بسم اللہ کی آپ نے سورت القوسر پڑنی ہے اور کوشش کریں کہ ہر بار بسم اللہ کو ساتھ ضرور ملائیں ایک سو تیس مرتبہ سورت القوسر پڑنے کے بعد آپ نے ایک سو تیس مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو کا ورد کرنا ہے جب ایک سو تیس مرتبہ ان کلمات کو پڑ لیں آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود پاک پڑنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑا تھا جب وظیفہ مکمل کر لیں پانی کے جگہ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے جس مریض کے لئے وظیفہ کیا ہے اس پر بھی پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا فلان بن فلان کو بیماریوں سے نجات دے اپنے لئے کر رہے ہیں تو اپنے لئے دعا کریں کہ مولا جیسے ہی یہ پانی کا قطرہ خلق سے نیچے اترے مولا جسم سے بیماریوں کو ختم کر دے بیماریوں کا خاتمہ کر دے اور ہر طرح کی لا علاج بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما اور محفوظ رکھنا اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اسے دم کیے ہوئے پانی کو آپ نے تین دن تک مسلسل پیتے رہنا ہے چاہے آپ روٹی کے ساتھ پیئے چاہے آپ میڈیسن کے ساتھ پیئے چاہے آپ چائے بنائیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں یعنی آپ نے اس پانی کو ہر طریقے سے استعمال کرتے رہنا ہے اس میں مزید آپ پانی ایڈ کر کے پانی کو زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے دن جب نو زل حج کا دن ہوگا جس دن کو یوم عرفہ یعنی حج کا دن کہا جاتا ہے اس دن آپ نے اس وظیفے کو نماز اثر کے بعد کرنا ہے آٹھ زل حج کو جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن نو زل حج کو نماز اثر کے بعد یہ وظیفہ کر کے ازان مغرب سے پہلے پہلے اللہ سے دعا کریں اور پانی بھی ازان مغرب سے پہلے پہلے پی لیں جو آپ نے حج کے دن وظیفہ کرنا ہے پانی آپ نے یوں ہی لینا ہے آپ چاہیں ایک گلاس پانی لے کر دم کر کے پھر دوبارہ جگ میں پانی ڈال سکتے ہیں یعنی پانی کو آپ نے زائد کرتے جانا ہے اور پیتے جانا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے نو زل حج والے دن نماز اثر کے بعد 133 مرتبہ سورة القوسر اور 133 مرتبہ اللہ کے نام پڑھنے ہیں اولہ کر درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ نے پی لینا ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے اور دس زل حج کے دن بھی پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر کہ اس وظیفے سے فیضیاب ہو سکتے ہیں جو دم کیا ہوا پانی ہے اگر آپ چاہیں تو اس پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں اور پورا سال اس پانی کو پی سکتے ہیں اگر آپ پورا سال پانی نہیں پینا چاہتے یعنی کہ آپ اس پانی میں اور پانی ایڈ نہیں کرنا چاہتے روزانہ آپ نیا پانی لے کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان تین دنوں میں یہ وظیفہ کریں گے تو سونے پہ سہاگہ ہے اللہ رب العزت ان تین دنوں میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں فرماتا کیونکہ یہ وہ مقدس دن اور راتیں ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے اور ان راتوں میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ رب العزت فرماتا ہے ان دنوں میں ان راتوں میں مجھ سے فریاد کرتا ہے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاوں کو ضرور قبول کرتا ہوں اور وہ جو مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا بھی کرتا ہوں تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس وظیفے کو آپ ہر لاعلاج بیماری سے شفا پانے کے لیے کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں نمبر دو پہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی جو پریشان حال ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے آٹھ نو اور دس زلحج والے دن ایک ہزار مرتبہ سورت کوسر پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھیں سر کو سجدے میں رکھیں اللہ سے دعائیں کریں اور بہت زیادہ دعائیں کریں اور پھر اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ آقا علیہ السلام سے منقول یہ وظیفہ ہے بہت ہی اس کے فائدے ہیں بہت ہی اس کی برراکات ہیں جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لے گا انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی مقدر چمک جائے گا اور اللہ کا وہ بندہ محبوب بن جائے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ان تین دنوں میں کر کے اپنی سوئی ہوئی تقدیر اور مقدر کو جگا سکتے ہیں اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسان نہیں پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے باندھ